بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ فش کو واش کرنے سے لے کر مسالہ لگانے اور فرائی کرنے تک کی کمپلیٹیو ریسپی شیئر کروں گے آج کی ریسپی ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ میری ویڈیو کو کمپلیٹلی واش کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے اچھے سے ہم نے فش کو فرائی کیا ہے اور کتنے مزے کی ہماری فش بنی ہے سب سے پہلے ہم فش کو نمک اور اچوائن لگا لیں گے فش ہماری دو کلوں کے قریب تھی اس لئے میں نے ون ٹیبل سپون نمک اور ون ٹیبل سپون اچوائن لگا کر اس کو دو گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا دو گھنٹے ہو گئے ہیں اب ہم فش کو واش کریں گے ہم ایک ایک پیس اٹھا کر اس کو اچھے طریقے سے نیم گرم پانی سے واش کریں گے تاکہ یہ فش جو ہے وہ اچھے سے نیٹ اینڈ کلین ہو جائے یہ دیکھیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک ایک پیس کو اچھے طریقے سے واش کیا ہے جب اس کا پانی اچھے سے ڈرائ ہو جائے تو ہم ساری فش کو ٹک لگا لیں گے ہم ہر ایک پیس پر اچھے طریقے سے چھوڑی سے ٹک لگا لیں گے ٹک لگانے کے بعد ہم اب اس کا مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال میرچ ون ٹی سپون اجوائن ون ٹی سپون کالی میرچ اور ون ٹی سپون پیساوہ گرم مسالہ ٹو ٹی سپون ہم یہاں پر چاٹ مسالہ ڈالیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر پیسی بھی لال میرچ ون ٹی سپون ڈالیں گے اب ہم یہاں پر ٹو ٹی بل سپون سابود دھنیا اور ون ٹی بل سپون سابود زیرا اس کو ڈال کر ہم اس کو موٹا موٹا کٹ لیں گے اسے ہم نے بلکل باریک نہیں کرنا بس تھوڑا سا موٹا موٹا کٹنا ہے اور کٹنے کے بعد اس کو بھی ہم ان مسالوں میں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہمارا فش کا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اب یہاں پر میں نے ایک پاؤ کے قریب لیمو لیے دیں اب میں اس کو بیچ میں سے کٹ کر کرنا سارے جو لیمو ہیں اس کا رس ان فش کے اوپر لگا دوں گی اور پھر فش پر لگانے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد اب میں اس کے اوپر جو مسالہ میں نے ریڈی کیا تھا وہ سارا اس کے اوپر ڈال کر اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی تاکہ تمام فش کے اوپر اچھے سے مسالہ لگ جائے ہم نے ہر فش کے پیس کے اوپر اچھے سے مسالہ لگا دیا ہے اب مسالہ لگانے کے بعد میں اس کو فریچ میں رکھ دوں گی جب میں نے فش کو فرائی کرنا تھا تو میں نے اس سے ایک دن پہلے فش کو یہ مسالہ لگایا تھا اور اگلے دن میں نے اس کو فرائی کرنا تھا آج میں اس کو فرائی کر رہی ہوں تو میں نے اس دوپیر میں ہی فریچے نکال دیا تھا تاکہ اس کا ٹیمپریچر بلکل نورمل ہو جائے یہ بہت زیادہ تھنڈی ہو گئی تھی اب میں نے آئیل چولے پر رکھ دیا ہے تاکہ وہ گرم ہو جائے اتنے دیر میں میں ساری فش کے اوپر بیسن لگا لوں گی بیسن کو ہم نے صرف فش کے پیسیز پر چھڑکنا ہے ہم نے اس کے اوپر کوٹنگ نہیں کرنی فش کے اوپر میں نے بیسن کو چھڑک لیا ہے آئیل بھی ہمارا گرم ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے اندر پیسیز ٹال دیں گے ہم ساری فش کو پہلے ایک سائٹ سے پانچ منٹ تک فرائی کریں گے پانچ منٹ ایک سائٹ سے فرائی کرنے کے بعد پھر ہم اس کو پلٹ دیں گے اور پھر ہم دوسری سائٹ سے بھی اس کو پانچ منٹ تک فرائی کریں گے جب ہماری فش فرائی ہو جائے گی تو ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں ہماری فش کتنی اچھے سے فرائی ہو گئی ہے کتنا خوبصورت اس کے اوپر کلر آیا ہے اب ہم جو باقی فش ہے اس کو بھی اسی طرح سے ہی فرائی کر لیں گے یہ فش کو ہم نے صرف ایک بار فرائی کیا ہے جب ساری فش ہماری فرائی ہو جائے گی تو ہم اس کو ایک بار پھر سے دوبارہ فرائی کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح اندر تک فرائی ہو جائے یہ دیکھیں یہ ہم نے فش کو فرائی کر لیا ہے ہماری فش جو ہے کتنے اچھے سے فرائی ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو ایک بار پھر سے فرائی کریں گے یہ ہم دوبارہ سے اس کو فرائی کر رہے ہیں اب ہم نے صرف اس کو دو منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے ایک سائٹ سے دو منٹ فرائی کرنا ہے پھر پلٹ دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم دوسری سائٹ سے بھی اس کو دو منٹ کے لیے فرائی کریں گے میں نے ساری فش کو اسی طرح ہی فرائی کر لیا تھا اور بہت ہی مزے کہ ہماری فش بند کر تیار ہوئی تھی سب گھر والوں نے اور بچوں نے بہت شوق سے اسے کھایا تھا آپ بھی ایسے ہی فش کو بنائیں اور خوب مزے سے کھائیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ